بسم اللہ الرحمن الرحیم رٹ کے لیے جا رہے ہیں اس کے خلاف رٹ کریں گے اس میں گزشتہ روز جو ہے ہمارے تحصیل جیرمین آویلیا آتو منصف خان انہوں نے اس کا برملہ اظہار بھی کیا تھا نبید اکرم آبائی صاحب الیکشن کمیشن نے بلدیاتی نمائنوں سے اختیارات جی ان سے واپس کر لیں جس وقت الیکشن بلدیات کے ہو رہے تھے نہ قومی ساملی سے لیا گیا نہ صوبائی ساملی کے امید باروں سے لیا گیا جو ممبر تھے ان سے کہ ان کے اختیارات ختم کر دیا ہم نے تو یہ بلدیات ان کے پاس اختیارات تھے ہی کب کہ ان کو ختم کیا ہے الیکشن کمیشن یہ ارونل صاحب الیکشن کمیشن کا بڑا عجیب سا فیصلہ تھا کہ ان لوگوں سے جن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے ان کو آپ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی کسی دوسرے کو فائدہ پہنچائیں گے کچھ اثر ڈالیں گے جبکہ ان سے بڑے جو پہلے الیکشن ہو چکے ہیں اس میں تو آپ نے پری اینڈ کیا ہے ان کو آکے گا سمجھ نہیں ہے یہ فیصلے کا کیا اس میں اس میں تحصیل چیئرمین آویلیا آتو منصف خان کی وہ بات جو کی تھی جانتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے جو عوام نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے ہمیں ووٹ دے کے بیجا ہے ہم ہر پلیٹ فارم پہ عوام کے مسائل کو آل کرنے کے لیے اور ان کی آکے نمائیتی کرنے کے لیے ہر جگہ انشاءاللہ فرینڈ لائن پہ ہوں گے اور الیکشن کمیشن نے اگر سسپینشن اس بات کے اوپر کرنا ہے انفلوئنس نہ کرے تو آپ سب سے پہلے سٹنگ ایمینیس کو کریں یہ کیا بات ہوئی میئرز انفلوئنس ہوگا وہ اثر انداز ہوگا تو ایمینیس نہیں ہوگا یہ تو کسی جگہ نہیں ہے یا گورنر ہیں یا باقی جو عوامی نمائندے سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں بڑے بڑے ہوتوں کو بیٹھے ہوں گے جب ہمارا الیکشن تھا اس میں آپ نے تو ایمپی ایس کو سسپینڈ نہیں کیا بلکہ آپ نے ان کو فری اینڈ دیا ہے وہ کمپین کرتے رہے ہیں میری تحصیل میں پی ٹی آئی پی ایم ایل این دونوں جماعتوں کے درجنوں ایمپی ایس ایمینیس لگے رہے ہیں آپ نے ان کو تو سسپینڈ نہیں کیا تو جب ہمارے جنرل الیکشن آ رہے ہیں تو میرز کو بلدیتی نظام کو سسپینڈ کرنی کوئی طب نہیں بن دی بہرحال الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دی ہے انشاءاللہ اس فیصلے کو ہم آئی پورٹ میں انقریب چیلنج کریں گے اور عوام کی جو اصل ووٹ کے اقدار ہیں انشاءاللہ بلدیتی نظام کو انشاءاللہ انقریب ہم بال کروا دیں گے یہ تو نبی صاحب آپ نے جانا انہوں نے برملہ ادار کی ہے آم کورٹ جائیں گے آج جو پشاور میں جو جو پاکستان تحریک انصاف کے جو جتنے بھی تحصیل چیرمین ہیں ان سے مشاورت کی گئی انہوں نے کہا جی ہم آئی کورٹ جا رہی ہیں اس فیصلے کے خلاف جا رہی ہیں ظاہر آتف منصوب والی بات جو کل انہوں نے کی تھی آج اس پر ظاہر آمند را آمند پی ہوگے کہ آپ اس میں مشاورت میں تھے اور دوسرا ان کے پاس اختیارات ہی کہیں دیکھیں جس طرح آتف منصوب خان نوجوان تحصیل چیرمینے اور ان کے والد کا بھی ایک نام تھا ظاہر ہے بلکل وہ بندہ اس نے سٹینڈی ہے اس سے پہلے یہاں سے کسی نے بھی آواز بھی نہیں اٹھائی ہے یہ عجیب سسٹم چلا ہے کہ آپ کو دبایا جاتا ہے آپ بول بھی نہیں سکتے ہیں اس بندے نے کم از کم آواز اٹھائی ہے اس نے کل اعلان کیا اور اس کے بعد پشاور سے بھی آواز اٹھی ہے اس میں کوٹ میں جا رہے ہیں اور دوسرا ایک آپ کو میں ایک اور بتا دوں کہ جو یہاں پہ القبنگی ہوئی تھی ڈسٹرک اپٹاپات کے حوالے سے کے پی کے تھرٹی نائن پورٹی وان اس کے حوالے سے جو لوگ گئے تھے کوٹ میں گئے تھے ان کا پرسون کی بھی تاریخ ہے پشاور آئی کوٹ میں ان کو بھی نوٹس کی بھی یعنی کل یہ ہو جائے گا پرسون بھول ہے یہ ان کا ہوگا پرسون ان کے حوالے سے بھی تاریخ ہے کہ جو لوگ کوٹ میں گئے تھے کہ جی القبنگی اسی طرح برقرار رہنے چاہیے یا جو دوسری پارٹی کا رہی تھی کہ نہیں جو نئی ہونے چاہیے تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے بلکل جی تو ناظرین اور صاحبین آپ نے جانا کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے تحصیل چیرمین تحصیل ممبران جتنے بھی ہیں وہ قوٹ جا رہے ہیں آئی قوٹ میں الیکشن کمیشن کی جو فیصلہ کیا گیا کہ ان سے اختیارات ہم نے مطلین کے اختیارات کو مطل کر دیا کہ ہم کے الیکشن ہونے جارے ہیں الیکشن کہاں ہونے جارے ہیں électشن تو ظاہر ابھی شیدور کا اعلان ہی نہیں ہوا جس وقت الیکشن شیدور کا اعلان ہوگا اس وقت یہ ساری چیزیں ہوں گی الیکشن شیدور کا اعلان ہوگا تو پوسٹنگ ٹرانس فر نہیں ہے سکے گی اب تو یہ جتنے بھی ایلتھ میں ہیں ایڈیوکیشن میں ہیں دیگر ڈپارٹمنٹ میں ہیں ان ذمہ داروں کو ان ذلی ایڈز کو چاہیے کہ وہ جو پوسٹنگ ٹرانسفر جو کرنی ہے روٹین کی اس کو تو جاری رکھیں جو لوگوں کے مسائل ہیں مسائل کو توائل کریں جس وقت الیکشن کمیشن ایک الیکشن شیڈیول دے گا اس کے بعد آپ نہیں کر سکتے ہیں ویسے تو آپ کر سکتے ہیں آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں پر نظر رکھیں اور دوسرا پاکستان ٹریک انصاف کے جو تحصیل چیئرمنٹ ممران ہیں وہ سبح جا رہے ہیں آئی کورٹ میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کس کروٹ بیٹھتا ہے کیا ان کے فیصلہ حق میں آتا ہے یا ان کے اگنس آتا ہے جیسے بھی آئے گا ظاہر ایک کورٹ ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے جو آئین اور قانون کے مطابقہ وہی ہوگا تو پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ